کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ ہی وحدا والسلاة والسلام علی مللہ نبی باعدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدنی علما سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئک معالذین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیق صدقاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے محنو تسانو اپنے کار دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی کہ اس برکت والی رحمت والی محفل دے اندر بیٹھن دا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمائے حقیقت بات ہے کہ یہ بہت عظیم خوش خبری ہے خوش قسمتی ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دے کار اندر بیٹھیں جتے کسے عظیم لوگاں دی محفل ہوئے نا وہ تھے بیٹھن والے عظیم لوگ ہویا کرتے جیڑے کامتار لوگ اندے نا عظیم لوگاں دی محفل اندر انہوں نے جیڑے دربان جیڑے چوکی دار اندے نا وہ عظیم لوگاں دے اندر نہیں بیٹھن دے اندے کہ نہیں جی اے وڑے وڑے لوگ جیڑے بڑے بڑے نے علاقے دے بڑیاں بڑیاں ہستیاں شخصیتہ نے اے انہوں نے دی جی خاص محفل ہے اللہ حب پر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جدو کسے بندے نو خاص محفل اندر بیٹھان دے نا اندہ حسب و نسب نہیں بیٹھ دے اندہ حسن و جمال نہیں بیٹھ دے اندہ معلومتہ نہیں بیٹھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ دے نے تے اس بندے دا ایمان بیٹھ دے اور جس بندے نال اللہ نو پیار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار ہوئے پھر او بندہ دنیا آخرت اندر عزت پانوالا انسان ہویا کر دے اگرچہ او انسان رنگ دا کالا ہوئے حسب و نسب دا عام جا انسان ادنا جا انسان ہوئے معلومتہ ہوں دے کول کچھ نہ ہوئے لیکن اللہ رب العالمین او بندہ بڑا پیارا لگ دے تے ان دی بڑی عزمت ہوئے کر دیے اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرْ اِلَىٰ سُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو دنیا والے ہو اللہ رب العالمین نہ کسے دی شکل و صورت نو ویخ دینے نہ کسے دے معلومتانو ویخ دینے اللہ رب العالمین ویخ دینے تے توڑے دلاندہ تقوی ویخ دینے تے توڑے نیک آمال ویخ دینے آوے کھو ابو لہب ابو لہب بڑا سردار بند ہے بڑا سردار بند ہے حسب و نصب بڑے رنگ روب بڑے حسن و جمال بڑے لیکن آج اس بندے دے نال کوئی نسبت کرن واسطے تیار کوئی بندہ آنا ہے کہ میں نے ابو لہب نال بڑا پیار سی استاؤفراللہ نہیں حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے حسب و نصب بڑے حسن و جمال بڑے اور مکہ دے اندر سرداران دے اندر شامل ہے لیکن کوئی بندہ اندہ نام لینواز تے تیار نہیں تے جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لڑ لگ گیا ہے نا حبشے دے اندر آن والے حضرت بلال رسی اللہ تعالی آن ہو آج اس بلال جیڑے وک دے وکان دے غلامی دی آلت اندر چال دے چلا دے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بن گئے آج بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محقق لوگ پتہ ہے جدو حضرت بلال رسی اللہ تعالی آن ہو دا نام لین دے دیں تے کی آن دے نہیں سیدونا سبحان اللہ سیدونا بلال رسی اللہ تعالی انہو اتنی عظیم شخصیت کیوں کیوں کہ آمینہ دلال علیہ السلام دا ساتھ حاصل کر لیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی حاصل کر لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی حاصل کیتی ہے اللہ نے صدیق بنا چھڑے صدیق بنا چھڑے فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لیان تو بعد پہلے کی کار دے سن اٹھان دے چرواہے اٹھان دے چرواہے لیکن جو ایمان قبول کیتے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وزیر بنا چھڑے مشکات دی روایت دے مطابق آمینہ دلال علیہ السلام نے ورمایا اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے وزیر بنا چھڑے ایک او دن آیا کہ آمینہ دلال علیہ السلام مشکات دے اندرویت موجود ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ موجود نے محفل لگیے مجمع لگے ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ رہے نے سجے پاسے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑے ہے خبے پاسے عمر فاروق دا ہاتھ پکڑے ہے آمینہ دلال علیہ السلام آ کے تشریف فرما ہوئے فرمایا او میرے صحابہ یاد رکھ لو کل قیامت والے دن جدو میں رابط دربار اندر پیش کی تا جا مانگا اسے طرح میرے سجے ہاتھ دے اندر ابو بکر صدیق دا ہاتھ ہوئے گا خبے ہاتھ دے اندر عمر فاروق دا ہاتھ ہوئے گا لیکن ایک ادھو جدو ساڑھا پیار محبت ابتداء تولے کے انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا لو جائے گا ساڑھی اطاعت فرما مرداری ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے آکے عرض کر دے کہ مدد سا اے لہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دعائے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے سہابی سوال کرنے والے ہیں قیامتہ سوال کر رہے ہیں وجہ کی یہ کی تیاری کی تھی اس قیامت واسطے کیا قیامت دے تیاری کر لئی ہوئے اللہ اکبر کہندہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے کوئی بہت ہی تیاری تا نہیں کی تھی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل اندر تو آڈی محبت بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اور پیار بڑھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سہابی اگر تیرے دل اندر اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے آپ پیار کرنے والے ہیں تے پھر یاد رکھ لے پریشان نہ ہو قیامت والے دن اللہ تے انہوں اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے ادھر ایک ہور سہابی بڑا پریشان بھر دے آمینہ دلال علیہ السلام نے پوچھے کہ اے میرے سہابی کی وجہ ہے آکے ارزاں کر دے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توانوں جنی دیر ویکھانا منہ سکون تے اتمنان نہیں آدھا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اے محبوب جی جدو میں کار دے اندر جانا تے تھوڑی دیر کار دے اندر گزارنا میں انہوں پریشانیاں لگ جان دیانے بے سکونیاں لہے کو جان دیانے آمینہ دلال علیہ السلام جی میں جلدی دے نال اپنے کار دے اندروں دوڑ دا دوڑ دا توانڈی مجلس دے اندر آکے بیٹھ جانا توانڈی خدمت دے اندر آکے پیش ہو جانا توانڈہ چیرہ مبارک تک لینا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جدو میں توانڈہ چیرہ تک نہ توانڈہ میرے دلنو سکون تے اتمنان حاصل ہو جان دے لیکن سونیاں مہبوبہ میرے دل اندر ایک بڑی پریشانی لگ گئی ہے جدو میں سوچنا کہ ایک وقت آنے توانڈہ میں ویفو تو جو مانگا ایک وقت آنے کہ آمینہ دلال علیہ السلام نے دنیا تو ٹور جانے پھر ایک وقت آئے گا قیامت برپا ہوئے گی پھر جنت جہنم دا ویزلہ ہوئے گا آمینہ دلال علیہ السلام جی اے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی تُسے جنت دے اندر نبیان دے اندر موجود ہووگے تُسے جنت دے اندر بڑے اعلی مقام تے درجات تے فائز ہووگے پتہ نہیں میں جنت اندر جاما گا کے نا جاما گا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر میں جنت دے اندر چلاوی جاما گا توڑا مقام مرتبہ بڑا عظیم ہے تو انہوں اللہ تعالیٰ بڑے عظیم مرتبیاں تے فائز کرنگے تو آٹھا بڑا مقام مرتبہ بلان دوئے گا تو سی تے نبیان دے اندر موجود ہوگے بلکہ نبیان دے اندروں میں آلا مقام تے موجود ہوگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں پریشانیاں اے لگ گئیانے کہ ہونتے دنیا تے میں تو آٹھیاں زیارتہ کر لینا کل قیامت والے دن جدو موت آجان تو بعد جنت دے اندر چلے جاؤگے اگر میں ادنا جا سہابی جنت اندر چلا جاؤں گا لیکن پھر بھی میں تو آٹھیاں زیارتہ کی میں کراؤں گا میں نو جنت اندر جا کے بھی اگر تو آٹھی زیارت نہ ہوئی تے میں نو اتمنان نہیں آئے گا میں نو پریشانیاں اے لگ گئیانے کہ تو آٹھیاں زیارتہ جنت اندر کی میں کراؤں گا ساڑھا بھی دل کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت کرنے کر دے دل زیارت کرنے سب تو زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کرو اللہ تبارک و تعالی دنیا تے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خواب اندر زیارت فرما دے دعامہ کرے کرو تو درود پڑھیا کرو زبان مو پاک رکھیا کرو گالی گلو چوٹ گیبت تو پاک رکھیا کرو پانج وقت دی باجماعت نماز ادا کرے کرو قرآن دی تلاوت کرے کرو نفل و نوافل زیادہ پڑھیا کرو نیکیاں زیادہ کرے کرو اور درود زیادہ پڑھیا کرو اللہ رب العالمین دنیا تے بھی خواب اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت کروا دیں گے دوسری بات ہے کہ ساڑا دل کر دے کہ جنت اندر اللہ تعالی جنت بھی دے دے وے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ بھی دے دے وے میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ یا اللہ حوزے کو سر تو سانو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک حتھا اندروں جام نصیب فرمائی تے میں سوچ رہا سا کہ اللہ تعالی اے ساڑیاں دعا ماں قبول کرے سانو حوزے کو سر دا جام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک حتھا چو نصیب فرمائے میرے دل اندر بڑی یہ فکر تے سوچ سی کہ یا اللہ او تھے اسی حوزے کو سر دا پانی پیما گے یا تیرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تے تیرے سونے دے ہاتھ پہ حقیقت بات ہے کہ دل اندر ایک تصور آ رہا سی کہ جنت جڑا حوزے کو سر دا پانی پین تا جدو وقت آئے گا نا تے او درو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک حتھاں تے نظر پہ گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے نظر پہ گی تے معلوم ہون دے کہ اور سکتا ہے کہ حوزے کو سر دا جام پل جائیے سونے دیاں زیارتیں کر دیاں رہے تو بہرحال اگر ساڑا دل کا عرض ہے نا کہ سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جنت اندر زیارت نصیب ہو جائے ساتھ بھی مل جائے تے زیارت بھی نصیب ہو جائے تے پھر پتہ کیے اے سے ابھی جڑا زیارت دا پکھا سی نا سبحان اللہ تڑپدہ پھردہ سی بڑی پریشانی لگی سی کہ زیارت جنت اندر کمیں کرانگا جدو اے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آکھی نا آقا علیہ السلام خاموش نے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ اے سے ابھی تڑپیہ زیارت نو تر سے آ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما کہ حال دا سڑے ہے اگر ساڑا میرا تساندہ بھی دل کر دا ہے کہ قیامت اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا زیارتہ نصیب ہو جائے پھر اے جڑا حال اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ محمد حسین مدرین صاحب ماشاءاللہ محمد حسین مدرین صاحب ماشاءاللہ محمد حسین مدرین صاحب محمد حسین مدرین صاحب شان صاحب شان مدرین صاحب ماشاءاللہ محمد حسین مدرین صاحب ماشاءاللہ محمد حسین مدرین صاحب جن میں محمد حسین مدرین صاحب محمد حسین مدرین صاحب محمد حسین مدرین صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کاری صاحب تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اینہ دین محنتان قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اینہ دین سفر بھی قبول فرمائے میرے کلاس فیلوں نے مڑی خوشی ہوں دی بڑی دیر بعد آج ملاقات ہوئی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے میں بمارک بات پیش کرنا ایک گیانے والین ہوں خصوصاً اینہ دین وچوں پھر اوہ لوگ جنہ نے اس محفل دا اس پروگرام دا انعقاد کیتے ہیں تعامن کیتے ہیں کاری عبداللہ عدیل صاحب اور اینہ دروفہ کا کاری اللہ دیتا صاحب اینہ دے والد محترم محمد طفیل صاحب اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ساتھی جڑے گیانے والے ہیں جنہ نے تعامن فرمائے اللہ تعالیٰ سبنا نیمین تاں قبول فرمائے تیمینہ باتاں تے اکتفاہ کرنا اللہ تعالیٰ تسان حضرات دا بینا سننا سنانا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ علماء دا تشریف لیانا قبول فرمائے جزاکم اللہ حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ وما علیہ اللہ البلاہ المبین یہ تھے ہمارے محمان قاری محمد یایہ صاحب